بلکل صحیح دیکھا آپ نے نیٹ یو جی دو ہزار چوبیس کا فیزکس پیپر ہو گیا ہے لیک جب آپ کو یہ پتا ہو کہ کہاں سے کوششن آئیں گے اور کیسے کوششن آئیں گے تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ پیپر لیک ہو چکا ہے میں ہوں آسف اقبال آپ کا فیزکوچ اور سواگت اس ویڈیو میں میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کو فیزکس کی جو پرپریشن ہے یا فیزکس کے لیے جو آپ آنے والے 30-40 days میں تیاری کرنے والے ہیں اس کو کس آرڈر میں رکھیں کہ آپ کے نمبر زیادہ سے زیادہ آئے ہم یہاں انیلائز کرنے والے ہیں پچھلے چار یا پانچ سالوں میں فیزکس کے کوششن زیادہ تر کن چپٹر سے آ رہے ہیں کون ہے وہ ایزی چپٹر جن کو پڑھ کر کے ہم زیادہ زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک بسکلیمر یہاں پر دے دوں کہ آپ کو جو بھی ٹاپکس میں اندر ڈسکس کرنے والا ہوں شاید کوئی ٹاپک ایسا ہو سکتا ہے جو سیل بس میں نہیں ہوگا لیکن اس کو میں نے اس لئے لیا ہے کیونکہ پچھلے چار پانچ سالوں میں کہیں نہ کہیں اس کے کوششن آ گئے ہیں ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا آپ کو بہت فائدہ پہنچنے والا ہے اگر آپ چینل پر نہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے فوراں سے پہلے دوگ بہت پڑھتے ہیں اس میں تین ٹاپکس ہیں جیسے کچھ ٹرمز ہوتے ہیں جن کے ڈیمیشن ہوتے ہیں اس طرح کی کچھ ٹرمز ان کے کوششن آپ کے آتے ہیں جس میں ایڈیشن سبٹریکشن کا نیم فالو ہوتا ہے اس سے کوششن آ سکتا ہے اور پرسنٹیج ایرر کے جو فورمولے ہوتے ہیں ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن والے خاص کر وہاں سے کوششن آتے ہیں اگر کوششن کی سنکیہ دیکھیں گے تو دو سے تین ہے اور ویسے اس میں نمبر آٹ سے بارہ ہو سکتے ہیں یعنی دو سے تین یہ رینج آف دا کوششن ہے کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ چار کوششن اس میں سے آئے ہیں تو یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے آسان چپٹر ہے اور ایمپورٹنٹ چپٹر ہے تو اسے ضرور پہلے سب سے پہلے نمبر پہ آپ اسے رکھیں گے دوسرے نمبر پہ سیدھے ہم 12 آلے پورشن پہ چلتے ہیں الیکٹر ماغنیڈک ویب بہت چھوٹا سا چپٹر ہے یہ بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے یہ اور اس میں آپ کو دو ہی ٹاپک ہے پروڈکشن آف ایم ویب اور پروپرٹیز آف ایم ویب پروڈکشن آف ایم ویب کی تحت ایک ڈسپلیسمنٹ کرنٹ کا کنسپٹ آتا ہے جس میں میکسویل کی ایکویشن بھی ہوتی ہے اسے آپ دیکھ لیں اس میں دو کوششن آپ کو ملنے تیہ ہوتے ہیں دو کوششن کا مطلب 8 مارکس 8 نمبر ملیں گے آپ کو تو یہ چھوٹا چپٹر ہے اور کفائیتی چپٹر ہے آپ کو اس میں نمبر مل سکتے ہیں تو پہلے کرم کے بعد دوسرے کرم پہ آپ اسے رکھئے گا تیسرے نمبر پہ آپ سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرونک سکتے ہیں یہ بھی ٹویلتھ کے موڈن فیز کا ٹاپک ہے اور اس میں آپ کو پی این جنکشن ڈائیوڈ اور اس کی ورکنگ اور لوجی گیٹ کے لوجی گیٹ سے آپ کو ایک کوششن ملے گا پی این جنکشن ڈائیوڈ اور اس کی ورکنگ سے آپ کو ایک یا دو کوششن مل سکتے ہیں یہاں پر دو سے تین کوششن آپ کو ملنے کے چانسز ہیں 8 سے 12 نمبر یہاں پر آپ کو ملتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوششن کافی کچھ ریپیٹیڈ ہوتے ہیں تو اس لیے یہ ٹاپک بہت ہی آپ کے لئے بہت ہی فروٹفول ہے اور اچھا اس میں آپ کو نمارکس مل سکتا ہے 8 سے 12 مل جائے گا آرام سے آگے بڑھتے ہیں دوال نیچر آف ریڈیشن یہ بھی موڈر فیس کا ٹاپک ہے اس میں آنسٹین کی ایکویشن پر آدھارت کوششن ہے آپ کو یاد ہوگا فوٹو الیکٹرک ایفکٹ والا کوششن اور دی برائے ویویلیند پر کوششن یہ دو کوششن دو ٹاپک دو کوششن اس پہ بنتے ہیں تو دو کوششن کا مطلب ہے کہ آٹھ نمبر اور آٹھ نمبر کم نی ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں تو اس لئے یہ ٹاپک بھی آسان ہے دیکھیں میں نے جو اس کو ارنج کیا ہے وہ ایسے ارنج کیا ہے کہ آپ آسان آسان ٹاپک پڑھ کے زیادہ نمبر حاصلت ہے پھر دھیرے دھیرے ٹاپک تف ہوتے چاہیں گے اور امپورٹنس کا کرم بھی ان کا وہی میں نے سٹ کیا ہے اس کے بعد اس میں نکلیا ایک چیپٹر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک جو مارڈن فیسٹ کی ٹاپکس ہیں اس میں تھوڑا سا مشکل تھا ہے بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اور اس میں جو کوششن تھوڑے سٹ اپ بنتے ہیں اس میں نکلیر سائز فیزن فیزن ریڈیو اکٹیویٹی ریڈیو اکٹیویٹی کی کچھ پارٹ کو ہٹا دیا گیا ہے اس میں ملا جو لاکہ آپ کو دو کوششن ملتے ہیں دو کوششن کا مطلب ایک مارکس اکیلا چیپٹر فیزن کے اندر جہاں پر دو کوششن ایک چیپٹر سے مل لے ہیں یا تین کوششن مل لے ہیں تو ہم اسے بہت ہی اچھا چیپٹر مانیں گے تو یہ آٹھ نمبر کا آٹھ مارکس کا ایک مارکس کا ہمارے پاس یہ چیپٹر ہے اس کے بعد ایٹمز ہے ایٹمز میں زیادہ کچھ نہیں ہے ایٹمز سے ریلیٹیڈ فارمولا ہے جیسے آپ نے بور ریڈیوز اور ویلاؤسٹی اور ان سب کا فارمولا اس میں ہوتا ہے انہیٹی کا اور ایک ایمیشن اسپیکٹرم ہے ہائیڈروجین ایٹم کا بور کا موڈل صرف ہائیڈروجین ایٹم کو ایکسپرین کر سکتا ہے یا اس کے جیسے ایٹم کو ایکسپرین کر سکتا ہے تو یہاں پر ایچ ایٹم کے ایمیشن اسپیکٹرم کی بات کی گئی ہے اس میں بھی ایک سے دو کوششن ملتے ہیں عام طور سے ایک کوششن آتے ہیں تو چار سے آٹھ نمبر ملنے کا چانس ہے یہاں پر اچھا چپٹر ہے اس میں بھی آپ مانکس حاصل کر سکتے ہیں زیادہ محنت نہیں ہے اگلا ٹاپک ہے مائرگڈیزم آمائٹر یہ پیور تھیرٹیکل ٹاپک ہے بھائی اور بھائنو اس میں پیرا ڈائی آف ایرومائٹیزم کی بات ہے اور فیس ٹائرسیس کرف کی بات ہے اس میں آپ کو ایک سے دو کوششن ملنے کی چانسز ہیں اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں تھیرٹیکل کوششن ملتے ہیں تو اس لیے چار سے آٹھ نمبر یہاں پر آپ کے بن سکتے ہیں آپ اپنے پرپیشن کے کرم میں اس کو اگلے کرم میں اگلے اس پر رکھ سکتے ہیں اگلے سلیمنٹ پر رکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس موونگ چارجر مائنگٹیزم یہ بھی مائنگٹیزم مائنگٹیزم کا ٹاپک ہے اس میں فورس اور فورس کی وجہ سے سرکولر پات پر چلتے ہیں چارج پارٹیکل اس کا فورمولا ہے اس کی ساری باتیں ہیں کرنٹ کیرنگ وائر پر فورس دو وائر کے بیچ میں لگنے مالا فورس اور تارک آن کوائل تارک آن کوائل اس کا ہے یہاں پر آپ کو ایک سے دو کوششن ملتے ہیں اور ایک سے دو کوششن کا مطلب چار سے آٹھ نمبر فور ٹو ایٹ مارکس یہاں ملنے کی چانسز ہیں اور اچھا چپٹر ہے اور اس میں آپ کو زیادہ تر کوششن فورمولا پر ہی آدھاریت ملتے ہیں اگلا جو چپٹر جس کا کرم ہے وہ ہے الیکٹر مائنگنٹک انڈکشن ای 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 م آئی اس میں فورمولا بیس کوششن زیادہ تر آتے ہیں جیسے سیلف انڈکٹینز کا فورمولا میچل انڈکٹینز کا فورمولا سٹورڈ انڈرژی کا فورمولا فیرادے کا نیم ہے اس کے اوپر کچھ کوششنز بنتے ہیں لینز کا نیم ہے اس پر کچھ کوششنز بن جاتے ہیں تو ملا جلا کر کے یہاں فورمولا اوریینٹڈ کوششنز آپ کو زیادہ ملتے ہیں اگر آپ نے فورمولے بیس کوششن کی پریکٹس کر لی تو اس چپٹر سے آپ کو ایک سے دو کوششن ملیں گے وہ آپ کے پکے ہو جائیں گے ٹھیک ہے یعنی چار سے آٹھ نمبر کا یہاں پر بھی آپ کا بھلا ہو سکتا ہے اگلا ہے الٹرنیٹنگ کرنٹ الٹرنیٹنگ کرنٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آر ایم ایس کرنٹ وولٹیج اور ایسی سرکیٹس کی بات ہے اچھا ایسی سرکیٹ میں اسپیسیفکلی اگر آپ دیکھیں تو جیسے پاور کنزمشن ٹھیک بات ہے پاور فیکٹر ان سب کے کوششن ایک ریزوننس ہے ال سی آر سرکیٹ کا ریزوننس ان ال سی آر سرکیٹ یہ ایسی سرکیٹ میں ہی ہے تو ریزوننس ان سی آر سرکیٹ ان سب کے اوپر ایک سے دو کوششن آپ کو مل جاتے ہیں حالانکہ یہ چپٹر اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ بھی کوششن فارمولا بیسڈ ہی آتا ہے یہ سب ایسے چپٹر ہیں جن پہ بہت زیادہ ٹف کوششن نہیں بنے گا فارمولا بیسڈ بنے گا تو آلٹرنیٹنگ کرنٹ آپ ایک دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کرنٹ الیکٹریسٹی ہاں یہ ایک بڑا چپٹر ہے اس میں آپ کو تھوڑی محنت ہے محنت کنڈکشن آف کرنٹ ایک ٹاپک ہے کنڈکشن آف کرنٹ جس میں کنڈکٹیویٹی ریسٹیویٹی ریسٹیویٹی ریسٹینس ان سب کا پورا ذکر کیا جاتا ہے ٹیمپریچر کا ریسٹینس پہ کیا اثر ہے یہ سب پڑھا جاتا ہے تو اس پہ بیسڈ ایک کوششن آپ کو کرنٹ الیکٹریسٹیٹی سے ملے گا دیکھیں کوششن اس میں بھی بہت تف نہیں بن اگر آپ پچھلے دو تین سالوں کے پیپر کو دیکھیں گے تو بہت تف تو نہیں لیکن کنڈکشن آف کرنٹ کنڈکشن آف کنڈکشن آف ریسٹر کیپیسٹر اور سیلز اس کے اوپر ایک کوششن بن سکتا ہے اور کرشوف لاؤ پہ ایک کوششن بن سکتا ہے تو اس پہ ملا جولا کر کے جو کوششن کی سنکھیا ہوتی وہ تین سے چار ہو جاتی تین سے چار کوششن بنتے لیکن تین سے چار اگر آپ کو ایک چپٹر سے مل رہے ہیں تو میرے حساب سے یہ بہت بڑا مارجن ہے یہاں پر آپ کے پاس بارہ سے سولہ نمبر کا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو بارہ سے سولہ نمبر ٹویلڈ ٹو سکسٹین مارکس کا فائدہ ہو سکتا ہے کرنٹ الیکٹرسٹی میں اگر آپ کو کہیں پر بھی پرابلم آتی ہے تو کنڈکشن آف کرنٹ میں سیدھے فارمولا اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ ایزلی اس کو تو ضرور آپ دیکھ لیجی اس پورشن کو تو آپ ضرور دیکھ لیجی جسے موبیلٹی کنڈکٹیویٹی ان سب کا ریشٹیویٹی ان سب کا ذکر ہے اگلا جو کرم آپ سیٹ کریں گے اپنی پر بیشن میں وہ ہے الیکٹر سٹارٹک دیکھیں الیکٹر سٹارٹک میں آپ دو تین چپٹر ہیں دو چپٹر ہیں اگر آپ انسی آرڈی کی بات مانیں اس میں کولوم سلام ایکویلی بریم آف چارج الیکٹرک فیلڈ کا فارمولا الیکٹرک پوٹینشل کا فارمولا الیکٹرک پوٹینشل انرجی کا فارمولا تو یہ آپ کے پاس میں کل چار ٹاپکس ہیں چار ٹاپکس پر یہاں پر تین کوششن مانتے ہیں کبھی کبھی چار بھی بن جاتے ہیں تین کوششن سے لے کر کے چار کوششن مانتے ہیں الیکٹر سٹارٹک میں زیادہ ترلوگ بہت پریشان ہوتے لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ پوٹینشل انرجی اکیلیوبریم آف چارج اس کو بہت اچھے سکھی ہوئے اور الیکٹرک فیلڈ کے اندر جو الیکٹرک لائنس آف فورس کی پراپرٹیز ہیں اور اسے ریٹیڈ کوششن ہیں اس کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو یہ بہت ہی کفائیتی چپٹر ہو جائے گا آپ کے لیے بارک نمبر اور یہاں پر بھی آپ کے یہ بڑا دو چپٹر کا ایک کومبینیشن ہے یہ تو اب بڑی یونٹ ہو جائے گی کافی بہترین آپ اس میں نمبر لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے ویب موشن یہ سب ٹاپک ایسا ٹاپک ہے ویب موشن آپ اگلے کرم میں رکھیں گے اس کے ویب موشن بہت ہی آسان ٹاپک ہے اس میں آپ کو سیمپل فورمولا ویلوسٹی تو ملا جولا کر کے یہ ٹاپک سے ایک کوشن آپ کو ملنے کے چانسز ہیں اور باقی ان دونوں سے ایک کوشن ملنے کا چانس ہے یہاں تو ہے ہی یہاں چانس ہے ان دونوں میں تو آپ کو ایک سے دو کوشن مل سکتے ہیں چار سے آٹھ نمبر کا فائدہ آپ یہاں لے سکتے ہیں تو آپ اپنی پرپیشن کے کرم میں اسے اگلے کرم میں رکھیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے ویو اپٹکس ویو اپٹکس ویو موشن سے ریلیٹیڈ چیز ہے سوپر پوزیشن آف ویو ینگ ڈبل سیلٹر ایکسپریمنٹ ڈیفریکشن لاؤ ملس یہ پولرائزیشن کا ٹاپک ہے ان تین میں آپ کو دو کوشن مل جائے کبھی کبھی تین کوشن ملتا ہے اگر تین کوشن ملے گا تو انٹر فیرنس سے ہی ملے گا دیکھ ان دونوں میں سے ایک کوشن ملے گا اور اس میں سے آپ ایک یا دو کوشن ملے گا تو ملا جلا کر کے آپ کو یہاں پر دو کوشن ملے گا یا تین کوشن جو بھی آتے فارمولا بیز آتے ہیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اگر آپ اس کی پیشن کرتے ہیں تو آنٹ سے لے کر 12 نمبر مل سکتے ہیں اور اب ہم اسیلیشن کی بات کرتے ہیں جس میں ہم سیمپل ہارمونک موشن کی سٹڈی کرتے ہیں سیمپل ہارمونک گئی تو آپ ایکویشن والا اس سے آپ دو کوششن کر سکتے ہیں دو کوششن وہاں آپ کر سکتے ہیں ایکویشن والے سے دو کوششن آپ مال لیجیے نہیں ہوا تو ایک کوششن اس میں سے ایک سے دو کوششن ملنے کا چانس ہے آگے بڑھتے ہیں گرائیوٹیشن نام کا چیپٹر آئے گا گرائیوٹیشن بہت ہی بہترین چیپٹر ہے گرائیوٹیشن اور الیکٹر سٹٹٹک اگر آپ نے گرائیوٹیشن تیار کر لیا تو گرائیوٹیشن بھی پیر ہو گیا گرائیوٹیشن کے اندر کےپلر کا نیم اور سٹیلائیٹ کی اور سٹیلائیٹ اور ایک اسکیپ ویلوسیٹی کا فارمولا آتا ہے اسکیپ ویلوسیٹی والا یہ سارے فارمولے آپ کو ٹھیک سے یاد ہونے چاہیے خاص کر اسکیپ ویلوسیٹی میں وہ فارمولا جس میں دینسٹی یا ریڈیس اس طریقے سے کرم میں دیا گیا ہوں اگر آپ سرفیس سے دیتے ہیں تو اسکی ہائیٹ سے دیتے تو اسکی ویلوسیٹی کیا ہے تو یہاں بھی ایک سے دو کوشٹر ملنے کے چانسز ہیں اور چار سے آٹ نمبر یہ آپ دیکھنے میں لگ رہا گی یا ایک سے دو کوشٹر لیکن میں آپ یہ بتاؤں کہ sure short کوشٹر اور فارمولا بیزد تو اس میں بہت زیادہ آپ دکھکت نہیں آئے گی اگر آپ نے فارمولا کے ٹھیک سے تیار کیا ہو تو آپ کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا چیپٹر ہے میکنکس میں روٹیشن ڈائنمیز میں اس چیپٹر کے بارے میں ایک بات کہوں گا کہ یہ چیپٹر سب کے لیے تھوڑا پینفل ہوتا ہے لیکن اس چیپٹر سے آپ کو سنخیہ دیکھیں دو سے تین مل جاتے ہیں ایک چیپٹر سے دو سے تین کوششن مل جا رہا ہے تو اس چیپٹر کو اگر آپ مارکس کی پوائنٹ آفیو سے دیکھیں گے تو کافی بہتر ہی پر پیشن کی پوائنٹ آفیو سے دیکھیں گے تو اس میں محنت کرنی پڑھے گی اور یہاں مومنٹ آف انٹرش آف انٹرش آف انٹرش انٹرش آنے کا چانس ہے اس میں ایک ٹاپک اور ہے سنٹر آنے کا چانس ہوتا ہے تو ملا جلا کر کے تین چار ٹاپکس ہوتے ہیں تین چار ٹاپکس میں آپ کو دو کوشش سے تین کوش مل ہی جاتے ہیں اگر آپ اس چیپٹر میں بہت زیادہ مہارت حاصل نہیں کر پھاتے ہو تو آپ رولنگ کو کر لو اور law of conservation of angular momentum کو کر لیں اور تین میں سے دو کر لیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا چپٹر ہے work energy power اس چپٹر میں تھوڑا سا لوگ در زیادہ ہوتا کیونکہ سمجھنا زیادہ اور اگر آپ دیکھو گے تو اس سے دو کوششن آپ کو مل لائیں گے کوششن سے کوششن ادھر بیچ آپ دیکھیں گے تو تھوڑے کم ہے لیکن ہے پھر بھی اور work energy تھیورم اور energy کندر ویشن ان پہ آدھاری جو کوششن ہوتے ہیں ہی loss in energy gain energy وہ کوششن اور کوششن سے سمبند تو ملا جو لا کہ اس میں آپ کو دو کوششن ملنے کا چانس ہے اگر آپ نے کوئی بھی ٹوپک میں تھوڑا بہت بھی ہلکا بھلکا رکھا دیکھیں اس کو examination کے point of view سے دیکھیں گے تو ہم کو بہت important نہیں دیکھے لیکن اس کے جتنا بھی یہ theorem ہے conservation energy ہے اس کا استعمال آپ کو پورے physics میں کرنا ہوتے ہے اس لحاظ سے بڑا important ہے پڑھنے کے لحاظ سے لیکن ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس میں سے دو question تو آپ کو مل ہی جائے گا اور collision میں بھی جو question آتا formula بیٹھ ساتا ہے اس کرم میں اگلا چپٹر ہمارے پاس ہونے والا loss of motion ہے جو free body diagram پہ آدھاریت question ہے اور law of conservation of linear momentum یہ دو topic ایسے ہیں جن پہ آپ کو ایک سوال سے لے کر دو سوال ملتے ہیں عام طور پہ ایک ملتا ہے لیکن دو نہیں ہے تو ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان questions کو دیکھیں جو ہمارے trend میں بنے ہوئے ہیں ncrt built ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں ہم اگلا topic ہے motion straight line question equation of motion سے مل سکتا ہے یا graph کے question ہے وہ top سیدھے اٹھا سوال پوچھ رہے سیدھے تو آپ اس کے جو examples ہیں اس پہ فوکس کریے اور topic wise اگر آپ کے پاس میری notes ہے تو بیسٹ ہے لیکن اگر آپ کے پاس میری notes نہیں ہے تو پھر آپ ncrt سے theory point کو دیکھ سکتے سارے points کو دیکھ سکتے right اور اگر آپ کے پاس میری notes ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کی تھی کی include رکھا ہے اس کے بعد motion plane motion plane میں دو topic آتا ہمارا projectile motion circular motion لیکن کافی دنوں سے نہیں بھی ہے تو آسکتا question circular motion سے بھی ایک question confirm تو یہاں مان کے چلیئے کہ ایک سے دو option لکھا ہے چار سے آٹ نمبر کا اضافہ ہو سکتا ہے ray optics اگر آپ دیکھیں گے تو ایک chapter ہے اور اس میں total internal reflection prism convex lens image formation telescope اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں سے tir prism convex lens telescope concave mirror کا بھی case بنتا ہے اگر آپ total دیکھیں گے تو چار پانچ یہ بہت hot topics ہو گئے نا کون کے mirror سے question آتا ہے لیکن ان سے تو آنا ہی آنا ہے چار میں اگر آپ کو question دیکھیں گے تو دو سے تین ملتے دیکھیں ray اور wave combination بنتا ہے اگر ray میں دو پوچھے گا تو wave میں تین پوچھے گا ray میں تین چار سے پانچ question بنانا ہے اگر چار پوچھے تو 50 50 پرسنٹ اور پانچ پوچھا تو کسی ایک سے زیادہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر اگر آپ ان topics دیکھ لیں اور telescope کو دیکھ لیں مانگنیفکیشن والا فارمولا convex lens میں پورے image formation اور جو combination of lenses ہوتی ہیں سے پڑھ لیجے آپ کا کام ہو جائے پریزم کے اندر deviation اور mu کا formula یہ سب چیزیں بھی تھوڑی important ہے آگے بڑھتے ہیں thermodynamics یہ بھی 11 chapter ہے اور thermodynamics میں دیکھئے laws of thermodynamics ہے different process ہے اور heat engine ہے ان تین میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک question یا دو question مل جاتا ہے different processes میں کیا ہے جیسے چاری process کا آپ کو ذکر ہے quercet static process isobaric adiabetic isothermal and isochoric ان چار process کا ذکر ہے ان processes میں expansion اور compression کا comparison اور ان process میں work done ان process کے graphs یہ ساری چیز جیسے میں نے اگر آپ کے پاس میری notes ہے تو اس میں آپ پورا point وائز لکھائے ہوگا تو آپ دیکھ سکتے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو پوائنٹ وائز ہی پڑھئے گا اگر ncrd میں جائیں گے تو تھوڑا سا اس میں بہت میسی سا کچھ لکھا ہو ہے جیسے آپ کو یہ دکھت ہو جائے گی سمجھے میں कی question ڈائریک hitting points کیا ہیں ڈائیٹ ڈائیٹ انجن ہے اور ہیٹ انجن کے ساتھ یہاں پر different processes ہیٹ انجن سے جیسے اس بار اگلا جو آپ رکھ سکتے ہیں ktg kinetic theory of gases simple theoretical topic ہے ایک question آپ کو مل جاتا ہے اور اس ایک question کے اندر جو بھی topic ہوگا وہ topic میں question سیدھے formula based جیسے mean free path ایک ہے اس کے بعد assumptions of ktg میں pressure کا formula چلتا ہے most probable velocity ہے rms velocity ہے ان کا comparison ہو جاتا ہے اور degree of freedom کی چرچہ ہو جاتی ہے monotomic diatomic اور polyatomic gas کے لئے دیگری of freedom پہ آدھاریت اور different velocities پہ آدھاریت اور آپ کا assumption pressure وغیرہ ہے اور mean free path جو ہے 1 by under 2 pi nd square آپ جانتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر ایک question بن جاتا ہے اور canadic theory of gases سے آپ کو دیکھیں theoretical chapter ہے بہت زیادہ مغز ماری نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو pick کر سکتے کافی بہتر ہی پک سبھی کو کر رہا ہے thermal properties of matter thermal expansion conduction radiation ان تین میں سے آپ کو دو question ملے دیکھیں ہو سکتا thermal expansion سے ملے تو conduction سے ملے گا تو کنڈکشن میں بھی کیا ہوتا سیریز پیرلل کمبینیشن ہے جس thermal conductivity کا ذکر ہوتا ہے اور ریڈییشن میں سٹیفن سلاؤ نیوٹن لاؤ کولنگ اور وین سلاؤ یہ تین لاؤ سے question تین میں سے کوئی دیکھیں میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس والے چیپٹر میں بھی سیدھے formula based question پچھلے تین چار سالوں میں formula based جی آرہا ہے اگر بہت complexity create کر سکتے ہیں تو دو ہی ہے ایک mechanics اور electrostatics باقی جگہوں پر بہت complexity آپ نہیں ملتی ہے دیکھنے تو یہاں پر اس طرح کی بات ہے آگے بڑھتے ہیں اور mechanical properties of solid جس میں elasticity کا ذکر ہے یہاں سے بھی کوششن آنے کا چانس ہوتا ہے اور young modulus ہے اور شیئر موڈللس سے کوششن آ جاتا خاص کر موڈلس سے یا کوششن آ جاتا ہے تو اس میں بہت داتا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور mechanical properties of fluid mechanical properties of fluid ہے اور mechanical properties of fluid میں Bernoulli theorem اور stokes law ہے یہاں پر بھی ایک کوششن ملنے کا چانس ہے حالانکہ اس میں تھوڑا effort زیادہ ہے اور کوششن ایک ہی آپ کو ملے گا پر جو بھی کوششن ملے وہ کوششن آپ کو سیدھے سیدھے فورمولا پہ آدھاریت ہوگا تو Bernoulli اور stokes law سے خاص کوششن آتے رہتے تو یہ میں نے آپ کے سامنے سارے چپٹر کا ایک کرم رکھ دیا دیکھئے آپ اپنی پرپریشن کو اسی کرم میں سجائیے اگر بیچ میں کوئی ایسا چپٹر آتا ہے بنتی ہے تو آپ اس کو ایک سٹرڈیجیکل فورمیٹ میں لے کر اسے پیپر پر لکھ لیجئے ویڈیو کو پاس کر کر لکھ لیجئے اور لکھنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے کون کون سی چپٹر ایسے ہیں جس سے میں کوششن آسان اس نکال سکتا ہوں پہلے ان پہ ہٹ کریے پھر ان چپٹر پہ جائیے جو آپ کے ویک ہیں یا جو جن پہ تھوڑا سا تھوڑا ہاتھ تنگ ہے تو آپ اس پہ کام کریے یہ میں نے کرم بتایا ہے اس کرم میں اگر آپ چپٹر سجائیں گے تو آپ کے نمبر زیادہ آئیں گے افرڈ آپ کا نہیں ہی آئے گا دیکھے کام وہی کرنا ہے لیکن ہنڈیڈ پرسنٹ ہمیں کام کرنا ہے لیکن کون سا کام پہلے کرے کون سا کام بعد میں کرے اگر یہ arrange ہو جاتا ہے تو چاہتے مجھ سے کمنٹ باکس بتائیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا دھیان رکھئے زبردست طریقے سے پڑھائی کرتے رہیے all the very best thank you thank you very much